اقلیتوں کا تحفظ کریں گے نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں غفت ہو نئی وفاقی کابینہ بننے کے بعد بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرور و تبادلے چیف سیکیٹری سن تبدیل گریڈ بائیس کے ڈاکٹر فخر عالم ارفان کو ذمہ داری دے دی گئی چیف سیکیٹری بلوچستان عبدالعزیز اقیلی کا تبادلہ شکیل قادر خان کا بطار چیف سیکیٹری تقرور کر دیا گیا کامران علی افسر فیڈرل سیکیٹری کابینہ دیوین تائینات عبداللہ خان سنبل کو ایڈیشنل سیکیٹری وفاقی وزارت داخلہ بنا دیا گیا حسن ناصر سیکیٹری آئی ٹی مقرر ہو گئے مومن آغا ایڈیشنل سیکیٹری انٹارج پیٹرولیوم دیوین تائینات کپٹن ریٹائرڈ محمد محمود سیکیٹری فوڈ جبکہ ڈاکٹر شہزاد بنگش کو سیکیٹری ہاؤزنگ بنا دیا گیا ہے سید آصف حیدر شاہ سیکیٹری موسمیاتی تبدیلی سید علی مرتزا سیکیٹری آبی وسائل تائینات داؤد بریچ کو چیف سیکیٹری آبی وسائل تائینات جڑا والا میں زندگی معمول پر آ گئی متاثرہ مسیحی خاندانوں کی گھروں کو واپسی شروع شہر میں سرکاری اور نجوی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے بے گھر افراد کا دانش سکول میں بنائے گئے ریلیف کیمپ میں قیام رہائش کے ساتھ کھانے پینے کی فراہمی جاری شہر میں رینجرز کی دو کامپنی سٹینڈ بائی واقع میں انیس شرچ اور چیاسی گھروں کو جلایا گیا ابتدائی ریپورٹ تیار جلاو گھراو پر مزید تین مقدمات درج گرفتار ملزیموں کی تعداد ایک سو پچاس ہو گئی لوگوں کو اکسانے والا مرکزی ملزیم بھی پکڑا گیا ایک سو اٹھائیس ملزیم دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے مزید ملزیموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کاروائیاں جاری واقع میں ہونے والے مالی نقصان کا تقمینا لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل تمام اقائد کا احترام کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس پر تمام لوگوں نے تمام قائدین نے تمام امائدین نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی اسی طرح سے دکھی ہے جس طرح سے میرا دکھی ہے اور جس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کا دل دکھی ہے ریاست اقلیتوں اور مزیموں کے ساتھ کھڑی ہے یہ پچیس کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اقائد کا احترام کرنا سب کی ذمہ داری ہے نگران وزیر آسم نے کہا اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تزہیق نہیں ہونے دیں گے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی آئین میں واضح ہے ملک کو عوام کے منتخب نمائندے ہی چلائیں گے انتخابات کرانا نگران حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے نگران وزیر اطلاق مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس جڑا والا واقعے کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے پوری کوشش ہے کہ گرجہ گھروں کو جلد از جلد اصل حالت میں بحال کیا جائے سانحے کے ذمہ دار قانون سے نہیں بچ سکیں گے مسیحی برادری کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی پاکستان میں ایسے افسوس لاک واقعات کی کوئی گنجاش نہیں ہم نے مل کر ایسے واقعات کی مستقل روک تھام کے لیے جامعہ پالیسی مرتب کرنی ہے نگران وزیر اطلاق موسی نقوی کی مسیحی برادری کے نمائندہ وفت سے ملاقات میں گفتگو دشمن ہمیں لڑانے کی سازش کر رہا ہے ملک کو انتشار سے پاک کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ سڑکوں اور چوراہوں پر خود ہی عدالت لگا لی جائے جڑا والا واقعے پر آلہ سطح کا انکواری کمیشن بنا جائے پاکستان میں امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی مسیحی برادری کو پہنچ جائے گے نقصان کا مدعوہ ہو جائے گا مگر دنیا میں پاکستان کا جو تاثر بنا اس کا مدعوہ کون کرے گا چیئرمن رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کی مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا حملی مساہرہ دوہسار چودہ کے دھرنے اور نو مائے کے واقعات کی صورت میں قوم دیکھ چکی پسات گروپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا مسلم لگنون کی اصل طاقت نوجوان ہے کارکن تیاری کرنے نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے ماریم نواز کی پنجاب کے یوتھ کارڈینیٹر سے گفتگو نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے نگران وزیر علی بلوچستان سردار علی مردان دومکی نے حلف اٹھا لیا گورنر عبدالولی خان کاکر نے حلف لیا تقریب میں اہم شخصیات کے شرکت میر علی مردان خان کا تعلق بلوچستان کے علاقے لہری سے ہے علامہ اقبال یونیورسٹی اسلامباد سے سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا تحصیل نازم لہری اور زلہ نازم سے بھی رہے علی مردان کے بھائی دوسین ڈومکی رکنے اسمبلی اور وزیر مملکت رہ چکے ہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے انہیں جہاں مدد درکار ہوگی فراہم کریں گے جڑا والا واقعہ قابل مزمت ایسے واقعات اسلامی تعلیمات کے منافع ہیں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی نگران وزیر علی بلوچستان کی تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا سے گفتگو جڑا والا واقعہ انتہائی قابل مزمت پوری قوم کا سر شرم سے جھگ گیا ایسا فیل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں کوئی شخص غیر قانونی کام کرتا ہے تو کاروائی کا اختیار اداروں کے پاس ہے معاشرے میں موجود چند جاہلوں نے ایسی حرکت کی جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے سعید غنی کی پریس کانفرنس جڑا والا جیسے واقعات کو قبول نہیں کیا جا سکتا ایسے لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ اسلام اور پاکستان کو بدنام کیا جائے قانون حرکت میں آنا چاہیے حکومت اور ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے روئیوں کی اصلاح کرنا پڑے گی مشکل وقت میں مسیح بھائیوں کے ساتھ ہیں حافظ سعیم و رحوان چیرمن پیٹے آئی کی نیپ ترامیم کے خلاف درخواست جسس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجور ایکٹ کیس کا پہلے فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے جسس منصور علی شاہ کے ریمارکس ملیٹری کورٹ ٹرائل کیس میں لکھے گئے نوٹ کا حوالہ بھی دیا وفاقی حکومت کے وکیل مارٹ پر دلائل دینے سے کیوں قطرہ رہے ہیں ریٹائرمن قریب ہے فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا ممکن ہے کہ اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں چیف جاسس کے ریمارکس اٹھائیس اگز سے روزانہ سماعت کا فیصلہ ماریم نواز کی زمانت منصوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں چیف جاسس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ باعث اگرست کو سماعت کرے گا نیب نے شمیم شگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں ماریم نواز کی زمانت منصوخی کی درخواست دائر کی تھی رانہ سناؤلہ کی زمانت منصوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر عدالت اسما کا دو رکنی بینچ تئیس اگرست کو سماعت کرے گا نگران وزیر آزم کے مشیر آہا چیما کی زمانت منصوخی کی درخواست پر پچیس اگرست کو سماعت ہوگی احتساب عدالت میں آہا چیما کی جانب سے بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق درخواست وزیر آزم کے مشیر کو سرکاری دورے پر باہر جانے کی اجازت مل گئی گریلو ملازمہ تشدد کے سیول جج آسیم حفیظ تاحال جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے لہور ہائی کورٹ نے تفتیشی عمل آگے بڑھانے کے لیے سیول جج آسیم حفیظ کو رزوانہ کا جنرل اسپتال میں علاجیاری چہرے کی پلاسک سرجری مکمل سر کے زخموں کی فلاپ سرجری کی جائے گی پیر کو ماریکل بورڈ کے اجلاس میں فلاپ سرجری کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے دار درخواست پر سماعت پنجاب پولیس نے جواب جمع کرا دیا حسان نیازی کو ملٹری کے حوالے کر دیا وکیل پنجاب حکومت کا جواب والد اور بیٹے کی ملاقات کروائی جائے وکیل کے عدالت سے استعدا کیا باپ بیٹے کی ملاقات پر سرکاری وکیل کو اعتراض تو نہیں متعلق آتھارٹی سے پوچھ کر بتائیں کیا ملاقات ہو سکتی ہے عدالت کی ہدایت پاکستان بار کاؤنسل کا عام انتخابات کے التوا پر سخت تشویش کا اظہار الیکشن کمیشن آئین کے مطابق مقررہ مدت میں انتخابات کرائے ہلکا بندیاں دوبارہ ترتیب دینے کا شیڈیول انتخابات میں تاخیر کا اکھربہ ہے نوے دن کی آئینی حد سے زائد انتخابات میں تاخیر کے فیصلے پر سخت تشویش ہے پاکستان بار کاؤنسل کا علامیہ کامبرج کی طرف سے اے لیول کے امتحانات دوبارہ اکتوبر میں لے لیے جائیں گے طلبہ اور تعلیمی اداروں کے جانب سے شکایات پر فیصلہ کر لیا گیا دوبارہ امتحانات کے نقاط کے لیے کوئی فیصل نہیں لی جائے گی کئی طلبہ دس گیارہ اور بارہ مائے کو امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے امتحانات میں شرکت نہیں کر سکے وزارت تعلیم میں اہم اجلاس میں صورتحال کا جائزہ کامبرج کنٹری ڈائریکٹر آئی بی سی سی کے چوئرمن اور تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے شرکت کراجی میں نیا تعلیمی سال شروع ہوتے ہی مارکٹوں سے متعدد کتابوں کی ادم دستیابی بڑا مسئلہ بن گیا سین ٹیکس بک بورڈ وقت پر کتابیں مہیا کرنے میں ناکام کتابیں نا ملنے سے طلبہ بریشان چینے کی قیمتوں میں اضافے نے زندگی کی مٹھاس چھیلی سماغلنگ کے باعث قیمتوں میں ہوش شربہ اضافہ لاہور کراچی سمیت ملک کے اکثر شہروں میں چینی ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گئی قیمتیں بڑھنے پر شہریوں کا پارہ ہائی میٹھا تھوڑا بودا گریب آدمی بچارہ کھالے سا وہ بھی چھین لی جانا سمجھو کنیے کہ تے گریب روے ہی نا گریب ختم ہی ہو جاوے ایک ختم ٹرپے نے گریب نوں سمجھو کہ نہیں انجھ ہی ختم کر دے لے گریب نوں کسی بس چاند خاندام جڑے گنے سی رہ جائے یہ باقی سارے ختم ہو جا اور میں والی چینی ہے وہ اس ٹائم ایک سو ستتر پر ہمیں فروغ تو ہو رہی ہے ٹیک ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کا جو دل کا رہا وہ ریڈل کا آ رہا ہے لوگ یقین کریں وہ مرنے پر خود خوشی ہیں کرنے کے لئے آگے ہیں جبینگ میں ڈالر کے قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری قدر میں چیاسی پیسے اضافہ ڈالر دو سو پچانوے روپے اٹھتر پیسے پر بند اوپن مارکت میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر تین سو چار روپے کا ہو گیا سٹاک مارکت میں ایک سو سات پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ اینڈیکس اٹھالیس ازار دو سو اٹھارہ پوائنٹس پر بند دریار ستلچ میں شدید تغیانی ہیڈ گنڈا سنگھ پر ستہ بائیس فیٹ تک بلند اونچے درجے کے سلاب کی صورتحال پانی کا بہاؤ انیس سو اٹھاسی کے بعد بلند ترین ستہ ڈیڑھ لاک کیوسک کی حد بھی پار کر گیا سلابی ریلہ بند توڑ کر متعدد دیہات میں داخل لوگ گھروں میں محسوس ہیڈ سلیمان کی پر بھی پانی کا لیول بڑھ گیا دو روز میں اٹھارہ ہزار کیوسک کا اضافہ